اسلام علیکم جی رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے اور آج آپ کے ساتھ چار بہترین رمضان سے ریلیٹڈ ریسپیز شیئر کرنے جا رہی ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دال پاپڑی موسٹ وانٹڈ ریسپی ہے اس کو چنہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے دئی بڑوں میں استعمال کیا جاتا ہے گول گپوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سارا اس میں رمضان میں ہمارا استعمال رہتا ہے سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کر کے آل پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو بسم اللہ کر کے ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے سفید والی دال ون فورت کپ اور جو پیلی والی دال ہوتی ہے یہ بھی میں نے لی ہے ون فورت کپ اور دونوں کا ریشو میں نے سیم ہی رکھا ہے گرم یا پھر نارمل پانی سے اس کو اچھے سے آپ نے دو سے تیر پانی میں پہلے دھونا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یا پھر ٹائم ہو تو ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے تو یہاں پر میں نے اس دال کو ایک گھنٹے کے لیے رکھا تھا آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو چیک کیا تھا مجھے صحیح نہیں لگا اس لئے میں نے ایک گھنٹے اس کو بھگو کے رکھا تھا پانی جو ہے اس کو میں نے سٹرین کر دیا اور اس کو گرائنڈر جال میں ڈال گئے اس کا بہت فائن آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل لے اس ہی لگ رہی ہے نا پیسٹ بنا لینا ہے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو دو سے تین کھانے کے چمچ جتنا آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اب اس کو رکھ دیں گے سائٹ پر ایک باول لیں گے اس میں ڈالیں گے چاول کا آٹا دو کپ زیرہ ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق آپ دیکھ لیجئے گا کالی مرچوں کا پاوڈر آدھا چاہے کا چمچ میتھی کے پتے آدھا کھانے کا چمچ اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گرم آئل آپ نے ڈالنا ہے نورمل گرم آئل میں نے یہاں پر استعمال کیا تھا ون تھرڈ کپ اب ہاتھوں سے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نا ویل کمبائن کر دینا ہے ہاتھوں سے آپ نے اس طرح سے مٹھی جب آپ بنائیں گے نا تو یہ اس طرح سے مٹھی بن جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہماری جو مکسٹر ہے یہ تیار ہے اب جو دال کا مکسٹر ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں تھوڑے سے پانے کی ضرورت محسوس ہوگی تو آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا پانے اس میں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی سخت ڈو تیار کرنی ہے نارمل ڈو نہیں آپ نے گون گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سخت ڈو میں نے تیار کی ہے اب اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے ایک بیگ لیں گے پولیتھن بیگ لے لیں اسی پلوک بیگ آپ کی پاس رکھا ہے تو وہ اٹھا لیں اب دو کھانے کے چمت کا آپ نے حساب رکھنا ہے اس کا بول بنا لینا ہے اس طرح سے سخت ہاتھ استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ بول بنا لیا ہے میں نے اب اس کو اس طرح سے اپنے پریس کرنا ہے اور اس کو یہ جو ہم نے پولیتھن بیگ ہم نے تیار کیا ہے اس چیٹ کے اوپر رکھ کے دوسرا حصہ اٹھا کر اس کے اوپر رکھیں گے اور کسی بھی اس طرح کا اگر آپ کے پاس کپ ہے آپ کپ کی مدد لے سکتے ہیں پلیٹ کی بھی آپ مدد لے سکتے ہیں اس سے آپ نے اس کو اس طرح سے فلیٹ کرنا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا اور موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کی آپ نے چھوٹی سی روٹی بنا لینی ہے دوسری طرف میں نے اوائل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم ہوت آئل تھا اور اس میں یہ سارے پاپری بنا کر اور اس کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ لائٹ گولڈن اور بلکل کرسپی ہو جائے چولے کی آنچ آپ نے اتنی رکھنی ہے جتنا آپ ہینڈل کر سکیں تو چار سے پانچ منٹ مجھے لگے تھے ان کو فرائی کرنے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ گولڈن تو ہو چکی ہے جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ انتہائی کرسپی بھی ہو جائیں گی سیئے تو یہاں پر میں نے سارے پاپری اسی طرح سے فرائی کر لی ہیں تو اگر آپ کو ریسپی ذرا سے بھی اچھی لگی ہو میں نے پرفیکٹ ریسپی آپ کو دی ہے اگر آپ بگنر بھی ہیں تو آپ کی ریسپی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اگر آپ میرے میتھر سے بنائیں گے تو اب اس پاپری کو آپ ہر چیز میں استعمال کر سکتے ہیں جس چیز میں مرضی استعمال دائی بڑوں میں چنہ چاٹ میں گول گپوں میں جس طرح سے بھی استعمال کرنا چاہیں آپ کے لئے بہت ہیل فول ہوگی رمضان میں آپ اس کو ایک مہینے کے لئے سٹور کر سکتے ہیں اب جو دوسری بہت اہم اور موسٹ وانٹڈ ریسپی ہے وہ ہے میونیز میونیز میں ہم بہت سارے رمضان میں نا ہم بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سنیکس ٹرائی کرتے رہتے ہیں اس میں ہمیں میونیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر پر بہت ہائیجینک طریقے سے کس طرح سے میونیز بنا کر تیار کر سکتے ہیں رسپی اگر آپ کو زرہ سے بھی اچھی لگے تو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے گرائنڈر جگ اس میں ڈالیں گے دو عدد انڈے روم ٹیمپریچر پر آپ کی انڈے ہونے چاہیے لہسن کے جوے میں نے لیا ہے دو عدد بڑے سائز کے ہیں یہ وینگر یعنی کہ سرکا چار کھانے کے چمنچ وینگر میں سوری جس چیز میں وینگر ڈالے نا وہ آپ کی اس چیز کو شیل ف لائف دیتا ہے یعنی کہ اگر ہم نے کچھ سٹور کرنا ہے تو اس کو شیل ف لائف دیتا ہے نمک میں نے ڈالا ہے ون تھرڈ چائے کا چمنچ ویسے کمپلسری بھی ہے سرکا ٹھیک ہے آپ نے لازمی ڈالنا ہے شوگر یعنی کہ چینی دو کھانے کے چمنچ اب ہمیں اس کو اتنا گرائنڈ کرنا ہے کہ یہ پفی شیپ میں آ جائے یعنی کہ فومی سا ٹیکسٹر اس کا بن جائے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگے گا یعنی کہ دس سے بارہ منٹ کے لئے ٹھیک ہے جب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اس پہ جھاگ بن گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے فل تھنڈا فریج میں رکھا ہوا آئل اور میں نے تین کپ آئل کا استعمال کیا ہے جو کہ گریجولی میں تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کروں گی اب ایک کپ میں نے اس میں ڈالا ہے اس کو میں نے گرائنڈ کیا پانچ سے چھے منٹ کے لئے یہ دیکھیں اور یہ میں نے ڈھکن اس لئے گھولا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں اور آپ کو اندازہ ہو سہی ہے تو یہ دیکھیں اس میں جھاگ اور یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے سیم اسی گنسیسنسی پہ آپ نے اس کو گرائنڈ کرتے رہنا ہے اور اب جو باقی کا اوئل بچ گیا تھا وہ بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے رہنا ہے گرائنڈر جار چلتا رہے اچھا جو چیز جو اہم ٹپ ہے آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ آئل آپ نے پہلے فریج میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ میونیز بنانے کا سوچیں تو آپ نے دو ڈھائی گھنٹے پہلے ہی آئل کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ وہ فل تھنڈا ہو کیونکہ میونیز میں فل تھنڈے آئل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھا خاصا گاڑا ہو چکا ہے مزید جب ہم کیونکہ یہ تازہ تازہ بنایا ہے مزید اس کو کو دس ایک منٹ کے لئے میں مزید بلینڈ کروں گا یہ دیکھیں اس کی جو نشانی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب مشین کو چلائیں گے اور بند کریں گے تو اس کی اوپر سے اس طرح سے کچھ یہ دیکھیں یہ شیپ آئے گی تو یہاں پر آپ نے سمجھ جانا ہے کہ آل موسٹ آپ کا میونیز تیار ہو چکا ہے تو میں نے اسی دوران اس کو مزید دس ایک منٹ کے لئے مشین کو چلایا تھا اس کو گرائنٹ کیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کریمی اور دیکھا آپ نے کتنا ہائیجینک طریقے سے ہم نے بنایا ہے باہر کی اس طرح سے بنایا جاتا ہے ہمیں بلکل بھی پتا نہیں ہوتا کون سی مشین استعمال کی گئی ہیں کون سا اوائل استعمال کیا گیا ہے تو اب میں نے میونیز کی رسپی آپ کو بتا دی ہے آپ اس کو گھر پر بنا کر سٹور کریں پورے رمضان آپ اس کو استعمال کریں بہت پاکٹ فرینلی بھی ہے ایک کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں فروزن فرنچ فرائز کی رسپی جو کالج گوئنگ ہیں یا پھر ایسی مائن جو جوب کرتی ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کے لیے فرنچ فرائز بنا کر ایک سے ڈیرڈ ماہ کے لیے دو مہینے کے لیے بھی ایون کے آپ اس کو فریز کر سکتی ہیں تو بہت ہی ٹائم سیونگ آپ کی رسپی ہونے والی ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے بنانا تو بسم اللہ کر کے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے بڑے سائز کے اور درمیانے سائز کے ایک کلو آلو لیے ہیں ان کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا دھو کر خوش کر لیا اور اب اس کی سکن جو ہے اس کو اتار لیں گے یا ان کے پیل آف کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سارے آلو پیل آف کر لیے ہیں اب ان کو اس طرح سے جس طرح سے فرائز کٹ کیے جاتے ہیں اس طرح سے شیب میں کٹ کر لیں گے اگر آپ کے گھر پر فرائز کٹر ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن ہر گھر میں اویلیبل نہیں ہوتا ایون کے میرے پاس بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کی اچھا میں آپ کو یہ چڑائی دکھا دیتیوں یہ کتنا موٹا ہونا چاہیے اتنا موٹا ہی ہونا چاہیے اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا نہ تو اس سے پتلا کرنا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ موٹے ہونے چاہیے اب ان کو فرائز کی شیب میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا جس طرح سے فرائز کٹر میں کٹ ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے میں یہاں پر کٹ کر کے رکھوں گے جو زیادہ بڑے سائز کے علو ہوں تو اس کو آپ درمیان سے کٹ لگا کے اور پھر آپ ان کو کٹ لیجئے گا یہاں پر میں نے سارے فرائز کٹ لیا ہے اب ان کو واش کر لیں گے دو سے تین پانی میں تاکہ ان کا جو سٹارچ ہے نا آلو کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکل جائے دو سے تین پانی میں آپ نے ان کو اچھے سے دھونا ہے تو میں ان کو دو سے تین پانی میں اچھے سے دھو کر سائیڈ پر رکھ دوں گی اب دوسری طرف وہ چولے پر میں نے رکھی ہے ایک کڑھائی اس میں دھیر سارا پانی ڈالیں گے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ نمک اور سرکا دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں سرکا ڈالا جب پانی کو آپ نے بوئل آنے دینا ہے جب دیکھیں کہ پانی میں پانی ابلنا سٹارٹ ہو گیا ہے پھر آپ نے یہ فرائز ڈال دینے ہے اس میں اور ان کو آپ نے نہ تو بہت زیادہ بوئل کرنا ہے یعنی کے سکسٹی پرسنٹ آپ نے بوئل کرنا ہے اور فورٹی پرسنٹ یہ کچھے ہونے چاہیے ہیں صحیح ہے تو یہاں پر میرے سارے فرائز بوئل ہو چکے ہیں اس کو میں نکال رہی ہوں ایک چھنی میں اور آپ نے بھی اس کو چھنی میں ہی نکالنا ہے تاکہ جتنا بھی ایکسس وارٹر ہوگا جو پانی اس کے ساتھ ہوگا وہ سارا نکل جائے ہمیں بالکل ڈرائ فرائز چاہیے تو سارے فرائز نکال کر اس کو میں روم ٹمپریشر پر چھوڑ دوں گی ہوا میں یعنی کے رکھ دوں گی تاکہ ان کا جتنا بھی پانی ہوگا وہ ڈرائے ہو جائے گا فرائز اچھے سے ڈرائے ہو جائیں گے اور جتنا پانی ہوگا وہ بھی نیچر جائے گا اب یہ پندرہ منٹ بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں بوئل ہونے کے پندرہ منٹ بعد میں نے اس کو ایک باول میں ڈالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ڈرائے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا پانی نہیں ہے اب اس کے اوپر ڈال رہی ہوں ون تھرڈ کپ کے جتنا میدہ اور تین کھانے کے چمچ کون فلور اور دو سے تین کھانے کے چمچ چاول کا آٹا چکن پاورڈر میں نے اس میں ڈالا تھا ایک چائے کا چمچ لیکن وہ نا کلپ مجھ سے مس ہو گیا اور ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک کا اب اس کو اس طرح سے آپ نے اچھے سے فرائز کی کوٹنگ کر دینی ہے پیس بھی دیکھتے ہوئے اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیو کو لائک کس کس نے کیا ہے اور اگر آپ کو ہیل فل لگے بے شک ہیل فل ہے آپ کے لئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں اور اسے شیئر بھی ضرور کیا کریں تو یہاں پر سارے فرائز کی کوٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب اس کو سیف کیس طرح سے کرنا ہے ایک زپلوک بیگ لیں اور سارے فرائز جو ہیں ان کو ان میں ٹرانسفر کر دیں زپلوک بیگ میں اور اس کو اچھے سے کور کر کے ہم فریزر میں رکھ دیں گے اچھا ان کو نا میں نے فریزر میں صرف اور صرف ڈیڑھ گھنٹہ رکھا تھا کیونکہ مجھے ویڈیو شوٹ کرنا تھا اور مجھے ان کو فرائی بھی کرنا تھا تو میں نے اس کو بہت زیادہ ٹائم کے لئے نہیں رکھا تھا لیکن آپ آرام سے اس کو فریز کریں ڈیڑھ ایک مہینے کے لئے آپ کی چل جائیں گی تو یہ دیکھیں میں نے صرف ان کو ڈیڑھ گھنٹہ فریز کیا تھا جسٹ فورمالٹی نبھانے کے لئے صرف ان کو فریز کریں اور جب چاہیں آپ ان کو اٹھائیں اور فرائی کریں تو میرے فریز ڈیڑھ گھنٹے میں کڑک تو ہو چکے تھے آپ دے سکتے ہیں دوسری طرف میں نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا میڈیوم ہوت آئل تھا اس میں آپ نے بہت کیئر فول ہی ڈالنا ہے کیونکہ فریزر میں رکھا ہے اگر آپ اس کو سکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پانی ہوگا ٹھیک ہے فریز کے ساتھ پانی ہوتا ہے چمچ پینگر سے بہت کے لئے میں اس آئل کے لئے میڈیوم ہوت آئل میں آپ ان کو لائٹ گولدین اپنی سٹی کھو رہا ہے اس لئے اپنے نرب ہوتے ہیں ساتھ اس کی لئے پیار ہوتے ہیں تو لائٹ گولدین شیپ آنے تک آپ نے ان کو فریز کر لینا ہے اور یہاں پر میرے فریز میرے آئیڈیال فریز ہو چکے تھے فریز تو اپنے ان کو ایک ایبزورپنٹ پیپر پر نکال لیا اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں چارٹ مسالہ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل رہے گی اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے اپنے فرنس اور فیملے کے ساتھ رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے کوئی ریسپی چاہیے تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ہوم میٹ برڈ کرمز کی رسپی بہت آسان رسپی ہے جھٹ پٹسی ہے لیکن اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے جتنی بھی چیزیں ہم بنا کر سٹور کر سکتے ہیں نہ کر لیں تاکہ رمضان میں ہمارے پاس کھلا ٹائم ہو اور ہم اپنی عبادت اور روزے میں ٹائم اپنا واقف کر سکیں ٹھیک ہے میرے پاس پہلے بنے ہوئے بھی تھے اور ابھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے لگی ہوں تو چلیے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں آئی سیند سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پرس کر کے آل پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ کر کے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ مجھے ریگولر ووچ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ابھی ریسینلی آپ کے ساتھ ایک منی سموسہ کی ریسپی شیئر کی تھی جو اس کو ہم نے بریڈ کے ساتھ اس کی شیٹس بنائی تھی اور اس کے جو سائر سے ایجز میں نے کاتے تھے وہ میں نے رکھ لیا ہے اس کو میں نے سیو کر لیا تھا سہیے پولیتھن بیگ میں آپ نے ڈال کر اس کو لازمی رکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر دسٹ وغیرہ نہ جائے اور اس کے علاوہ میں نے یہ ساتھ سے آٹھ عدد نورمل بریڈ لیا ہے ٹھیک ہے ان کو اس طرح سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گے تو جو بھی آپ کے بریڈ آپ جب جوز کریں تو اس کے اگر آپ سائر سے اس کے ایجز آپ کات رہے ہیں تو کبھی بھی ان کو ویسٹ نہ کیا کریں بلکہ بریڈ کرمز بھنانے کے لیے رکھ دیا کریں کیونکہ کوئی نہ کوئی سنیک وغیرہ کوئی بھی بریڈ کی چیز کوئی بھی ریسپی بنانے کے لیے ہم بریڈ کا استعمال کرتے ہی ہیں تو پھر اس کی جو سائیڈیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ویسٹ کرنی پڑتی ہیں تو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس کو اس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے اب ایک گرائنڈر جار میں میں اس کو ڈال کر بریڈ ڈال کر ان کو گرائنڈ کر لوں گی اور جتنے بریڈ میں نے لیا ہے ان کو 3 سے 4 پوشیں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے میں نے ان کو گرائنڈ کیا ہے میں نے کھارے ایک ساتھ جگ بھر کا ان کو گرائنڈ کرنا نہیں سکار کر لیں گے 3 سے 4 دنٹ آپ بھی ان کو چلانا ہے اس کے بعد آپ نے ڈھکن ٹھول کر اس کو اوپر نیچے کر لینا تاکہ کہ کہیں سے بھی اگر بریڈ کے موٹے موٹے زرے رہ جائیں تو وہ بھی ایونلی آپ کے پاس باریک باریک پیسٹ جائیں صحیح ہے اچھا میں آپ کے ساتھ اپنا کرنکے سوٹے ہیں ان کو نیا چیز سرہاں سے ڈھکنڈ بناتی ہوں ایک لوگوں کو دیکھیں ان کو گرائنڈ ڈھکنڈ پوشیں ڈھکنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میں نے پرسنلی اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ ان کو طوے پر سیکھ کر لائٹ گولڈن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس سنیک کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کریں گے تو ان کو ہم نے فرائی کرنا ہوتا ہے ایک تو یہ پہلے ڈاک ہوتے ہیں ٹھیک ہے لائٹ گولڈن ہوں گے تو اس کو ہم جب مزید فرائی کریں تو اس کا لک بہت کالا کالا سا آ جاتا ہے پریزینٹیبل نہیں لگ رہا ہوتا اور مجھے تو نہیں پرسنلی اچھا نہیں لگا اس لئے میں ان کو طوے پر سیکھ کر گرم نہیں کرتی ہوں سیئے ایسے ہی میں ان کو ان کے بریٹ بنا لیتی ہوں تو سارے یہاں پر میں نے بریٹ کرمز بنا کر تیار کر لیا ہیں اب یہ مین ٹپ ہے آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ جس میں ہم آٹا گونتے ہیں وہ والی پرات آپ نے لینی ہے اس کو اس میں رکھ کر بڑے برطن میں ٹھیک ہے روم ٹیمپریچر پر کھلے میں آپ نے ان کو رکھ دینا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی مویسٹر ہوگا وہ اڑ جائے جب مویسٹر اڑ جائے گا پھر آپ نے اس کو کسی ڈبے میں یا پھر زپ لک بیگ میں ڈال کر سٹور کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بریٹ کرمز اور چھے سے سات مہینے کے لیے آٹھ مہینے کے لیے آرام سے چل جائیں گے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ایون کے سال بھی آپ اس کو چلا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ اس میں یہ سوفٹ نہیں ہونے چاہیے نرم نہیں ہونے چاہیے ان کا مویسٹر اچھے سے اڑ جانا چاہیے تو میں نے ان کو روم ٹیمپریچر پر کھلے میں رکھ دیا تھا جب دیکھا کہ یہ جو ہے ان کا مویسٹر اڑ چکا ہے اس کے بعد میں نے اس کو ایک ڈبے میں ڈال کر سٹور کر لیا تھا آئی ہوپ کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا تھمزب دے دیا ہوگا ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا ہوگا تھانکس فور واشنگ نیکس ریسپی کیا ہو کمیٹ کر کے لازمیں بتائیں